آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ گولو اپنی روٹین میں کیا کیا کھاتا ہے اور اس طریقے سے وہ چار مہینے میں ماشاء رہا سے بہت ہیلڈی گروہ کر گیا تھا شروع کے دو مہینے تو سیلف پیٹ پر رہا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتے تھے اس کی تو گردن بھی ٹھہری نہیں تھی جیسے ایک بیبی کی ہوتی ہے جب وہ دو مہینے سے اوپر کا ہوا تو اس سے اس مارننگ ٹائم میں فروٹس وغیرہ جیسے سیب، کیلہ، انگور وہ میش کر کے دیا کرتی تھی تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو اور وہ پھر سیلف فیٹ پر بھی آہستہ آہستہ آنے لگے اس وقت گولو تین مہینے کا ہے لیکن اس سے خود سے نہیں کھایا جارہا ہری میر بھی اس کو ہاتھ سے کھلانی پڑ رہی ہے گولو کو عموماً میں ویجیٹیبل صاف کرتے وقت اپنے ساتھ لے کر بیٹھ جائے کرتی تھی تو وہ اس طرح خود سے بھی کوشش کرتا تھا کچھ نہ کچھ کھانے کی پھر جب وہ چار مہینے کا ہو گیا تو وہ پھر خود سے ہول کر کے جیسے اس وقت سیب اس کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے تو وہ آرام سے کھا رہا ہے یا پھر اس طریقے سے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا کرتی تھی تاکہ وہ خود سے کھانے کی کوشش کرے اس کو موسم کے سارے پھل اس وقت مہی چل رہا تھا تو خربوزہ تربوز یہ سب لیکن یہ سارے فوٹس بغیرہ صرف مارننگ ٹائم میں بہتو کام پسند ہے اچھا اب یہاں بیٹھ کے کھاؤ یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو نیچے گوڈ بوئی گولو جب تین میری سے اوپر کا ہوا تو میں نے اس کے لیے برڈ چاپ بنایا تھا جس میں کچھ ویجیٹیبلز لی جاتی ہیں اور ان کو چاپ کر دیا جاتا ہے جیسے ایک گاجر ایک شملہ مرش تھوڑے پالک تھوڑی لوکی اس طریقے سے وغیرہ لیکن گولو کو یہ سب کچھ پسند نہیں آیا پھر میں نے دیکھا اس کو سالیڈ ایسے پسند ہے کہ اس کو پورا ثابت دے دیا جائے اس لیے پھر میں اس کو پیسز میں کاٹ کے فروٹس یا ویجیٹیبلز دے دیا کرتی تھی صبح دوپہر تو فروٹ اور ویجیٹیبلز پر گزارا ہو جاتا تھا لیکن رات میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ دالیں بھگو کر بوائل کر کے دیا کرتی تھی اس میں چنے کی دال یا پھر کالے چنے خالی بوائل کر لیے یا لوویا یا سابت مویاں ان کو مکس کر کے بوائل کر کے ان کے پورشنز بنا کے فریج میں رکھ لیا کرتی تھی پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دے دیا کرتی تھی یہ سوفٹ فوٹ کلاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہ اپنے برڈز کو دینا بہت اچھا رہتا ہے گولو بینز بھی بہت شوق سے کھاتا ہے پالک ہو مٹر ہو پرینچ بینز ہو اور روٹی بھی شوق سے کھاتا ہے لیکن بغیر مطلب پراتھا نہیں دیتی روٹی دیتی ہوں اور رات کے ٹائم میں اس کو سن فلاہر سیڈ تو ضرور ہی کھاتا ہے یہ برنہ اس کو نیند نہیں آتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہاں گے میں اس کو پورا پورا اورنج یا انار دے دیتی ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ میں اس کو کھیلنے کے لیے دے دیتی ہوں کیونکہ الیکزینڈر پیرٹ کو چبانا بہت پسند ہے کوئی بھی لکڑی وغیرہ چھیلنا کرنا اس طرح ان کی طبیعت کو بڑا سکون ملتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور یہ کارٹا کیا اس کے بعد میں ان کو پیسز میں کارٹ کے دے دیتی ہوں یا انار چھیل کے اس کے دانے کو ڈال کے اس طرح سے اور ونٹر چل رہا تھا ابھی تو ونٹر میں بھٹے آئے ہوئے تھے اور یہ تو بہت شوق سے کھاتے ہیں گولو بھی اور میمی بھی اور امروز تو اس کی فیوریٹ غزہ ہے یہ آرام سے بہت شوق سے کھاتا ہے گولو کو امروز پسند ہے گولو ہیپی اپی ہے گولو گیانے سے میمی بھی صدر گئی ہے اس کو اب ہر وہ چیز کھانی ہوتی ہے جو گولو کھاتا ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ گولو سے جا کے چھین لیں بس ڈیلیوٹین میں جو بھی گھر میں سبزی وغیرہ بنتی ہے تو گولو کو میں اپنے ساتھ لے کے بیٹ جاتی ہوں اور وہ میرے ساتھ ساتھ ویجی رپل ساف کرتے کرتے کچھ نہ کچھ کھاتا بھی رہتا ہے اس طریقے سے اس کا شول میلا بھی لگا رہتا ہے وہ بہت اچھے سے ٹیم بھی ہوتا ہے اور بہت فرینڈلی بھی یہ نہیں یہ والی یہ والی یہ والی مزی میں دیکھی ہے اس کے علاوہ خربوزے کی بیچ بادام پسٹہ اخوت مومکوگی یہ ازا ٹیٹ وہ بھی چلتی رہتی ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکراب کریں بھی لائک شیئر اور ساقی روی